The Critical Patriot دیکھنے والے سب دوستوں کو خوش آمدید آج میرے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہیں پروفیسر پرویز غدبائی صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ایک well known physicist ہیں اور انہوں نے پی ایچ ڈی کی ایم آئی ٹی سے حالی میں ان کی کتاب آئی ہے پاکستان origins identity and future تو یہ آپ title دیکھ سکتے ہیں اس کا and it is being received well تو میں سر اس کتاب پہ گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ جانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو detractors ہیں opponents ہیں پاکستان میں کافی ہیں تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی پروفیسر صاحب physicist ہیں he should confine himself to physics تو وہ سیاست میں اور تاریخ میں جو ہے دخل اندازی کیوں کرتے ہیں تو میری بھی اس طرح کی کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے کہا جی کبھی نوم چومسکی کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تو linguist ہیں تو آپ امریکہ کی foreign policy پہ کیوں critique کرتے ہیں اسی طرح سے انڈیا میں عروندتی روئے ہیں وہ ایک literary personality ہیں انہوں نے novels لکھے ہیں تو ان سے آپ کبھی نہیں کہتے کہ آپ اپنی آپ کو literary activities تک محدود رکھیں لیکن آپ کے بارے میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ you should confine yourself to physics so how do you respond to such people i ignore them ہوتے ہیں نہ mathematician بنتے ہیں نہ musician بنتے ہیں ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ تمام صلائیتیں موجود ہوتی ہیں اور کس کو بروے کار کس وقت لیا جاتا یہ تو محض اتفاق کی بات ہے اچھا بات ویسے آپ کی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے جو پاکستان کی بنیاد اور اس کی شناخت اور اس کے مستقبل کی بابت ہے تو یہ اچھا ہوتا اگر کسی اور نے لکھی ہوتی یہ میں مانتا ہوں کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ گہرے متعلق کی ضرورت ہے ایک طرف تو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جس نے دو ہزار سال پرانی تاریخ سمجھی ہو اس کا متعلق کیا ہو پھر اس کو political scientist ہونا چاہیے اس کو ethnographer ہونا چاہیے یہ اس کو economist غرض یہ کہ وہ تمام مختلف مضامین جو اس کتاب کے اس جس جس کا احطہ یہ کتاب کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی ایک شخص تو ہو نہیں سکتا اب میں نے یہ سوچا کہ چلیے شاید کسی دن کوئی یہ کتاب کوئی اور شخص لکھے لیکن اس وقت تک تو میں انتظار نہیں کر سکتا نا جو پاکستان کی تاریخ لکھی گئی ہے اس میں زیادہ تر جھوٹ ہے اور وہ معروضی حقائق پر مبنی نہیں ہے ہاں کچھ سوشل سائنٹس ہیں جنہوں نے کسی ایک مسئلے کو اٹھایا اور اس کو بہت باریک بینی سے دیکھا ہے اور میں ان کی تہہ دل سے قدر کرتا ہوں لیکن جو پوری تاریخ ہے جو شروع ہونی چاہیے آج سے دو ڈھائی تین ہزار سال پہلے اور جس کو آج تک پہنچنا چاہیے یہ کتاب ہنوز نہیں لکھی گئی ہے لہٰذا یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے اور ظاہر ہے کہ کتاب تو قاری کے ہاتھ میں ہے وہ پسند کرے نہ پسند کرے یہ اس کی مرضی ہے خیر بیشتر لوگ تو اس کو پڑھیں گے ہی نہیں بہت زخیم ہے اس میں یہ ساڑھے چھے سو صفوں پر مشتمل ہے اس میں ہزار سے زیادہ حوالہ جات ہیں اور آج کل کے زمانے میں لوگ تنقید تو بہت جلدی کر لیتے ہیں لیکن وہ صفے بھی نہیں پلٹتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں جی آپ کی یہ کتاب جو ہے تین چار ماہ پہلے پبلش ہوئی اور میں احران تھا کہ اب تک کوئی ایسا ریویو نہیں آیا جو جو کرٹیکل ہو تو ہمارے لوگ کنڈیم کرتے ہیں کرٹیک نہیں کرتے اور وہی بات کے کرٹیک کرنے کے لیے پھر پڑھنا پڑتا ہے اور مجھے حیرت ہوئی کہ نوم چومسکی is one of the people who praise this book انہوں نے آپ کو یہ کریڈ دیا کہ you have dismantled multiple fallacies اور ہمارے لوگ جو ہیں جن کو میں کہتا ہوں پاکستانی پیٹریٹس within quotation marks وہ نوم چومسکی کو بہت پسند کرتے ہیں خاص طور پر جب وہ امریکہ کی foreign policy کو کرٹیک کرتے ہیں ان کو اس کو کنڈیم کرتے ہیں تو جب انہوں نے دوہزار 20 میں پاکستان پہ تنقید کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان has no future if it lives in a world of religious superstition it has made science disappear تو پھر ہمارے جو patriotic لوگ تھے انہوں نے کہا نوم چومسکی کو کیا پتا پاکستان کا اور یہ ہمارے ہاں کیا حالات ہیں اس کا تو field linguistics ہے اس کو linguistics کی بات کرنی چاہیے تو برحال we keep changing our position we keep shifting our gears اچھا سر آپ کے خلاف جو ہے اب بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو admire کرتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو condemn کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا سب سے سخت مقام کب آیا تھا آپ پہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جب آپ نے opposition کی قائدیازم یونیورسٹی کی زمین جب ایک housing society کے لیے دی جا رہی تھی آپ نے اور professor ایچ نیر نے اس کو oppose کیا تو i think that was a very hard time for you کہ employees نے بھی جلوس نکالے اور teachers بھی آپ کے خلاف ہو گئے انہوں نے کہا کہ آپ غدار ہیں اور traitor ہیں اور پتہ نہیں کیا امریکہ کے ایجنٹ ہیں اور انڈیا کے بھی ایجنٹ ہیں وہ کیا تھا وہ ہاں اور یہ کہا کہ میں نہ صرف raw کا ایجنٹ ہوں لیکن مساد کا بھی ہوں اور مساد کے سربراہ سے میں سنگاپور میں ملا تھا ہوتیل رائل میں اور کمرہ نمبر بھی انہوں نے بتایا اور فلا وقت سے فلا وقت تک دیکھیں یہ باتیں گھڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بات اصل میں یہ تھی کہ بنظیر بھٹو نے چاہا کہ ہماری یونیورسٹی کی زمین وہ چوری کرے اور وہ اپنے ایم این ایز کو کے حوالے کرے اور پھر ٹیچرز بھی اس میں شامل کر دیے گئے چنانچہ ہر ایک جو ہے وہ یونیورسٹی میں وہ زمین خریدنا چاہتا تھا آنے پانے دام پر تو ایسا تھا کہ اس وقت جو زمین بیس لاکھ کی تھی اس وقت اس وقت اس کی قیمت دو کروڑ اوپیاد تھی تو ظاہر کہ تمام ٹیچرز اس میں بہت خوش تھے ایمپلائیز بھی بہت خوش تھے اور ایم این ایز تو خیر ان کی تو لاٹری نکل آئی کیونکہ ان کو ایک کنال نہیں دو دو تین تین کنال کے پلوٹ ملنے تھے تو خیر یہ ہم نے میں نے اور نیین نے اس کو روکا عدالت میں گئے میرے گھر کا پتھراؤ ہوا میرا بائیکارٹ ہوا ترہ ترہ کے الزام لگے پھر پوری یونیورسٹی نے ہرتال کر دی جب ہم عدالت میں جیتے کم از کم سٹے آرڈر تو لے لیا وہاں پہ پھر بینظیر گئی نواز شریف آیا تو نواز شریف ہماری طرف ہو گیا اس لیے نہیں کہ اس کے دل میں کوئی درد تھا یونیورسٹی کے لیے لیکن کیونکہ وہ بنظیر کا مخالف تھا اس کا رائیول تھا تو یوں پھر ہاں ہماری جیت ہوئی لیکن دیکھیں وہ بھی ایک بہت دردناک کہانی ہے اس لیے کہ اب پیپلز پارٹی کا ایک ادھر آپ کو پتا ہے ایکس جنرل سیکرٹری وہ اب اس یونیورسٹی کی زمین پر قابض ہے نیر بخاری اس نے اپنا وہاں محل بنایا ہے اور تو اور اب شہباز شریف نے ہماری یونیورسٹی کے بیچ میں سے ایک ہائیوے گزارا ہے بہت برے حالات ہیں پاکستان کے اچھا سر آپ کی یہ جو کتاب ہے اس میں آپ نے بہت ہونسٹلی اپنے بچپن کے واقعات لکھے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ بنگالی بھی پڑھتے تھے آپ کراچی گرامر سکول میں تھے نا جو بہت اچھا سکول ہے کراچی کا تو اس میں آپ کو پسند نہیں آتے تھے بنگالی سٹوڈنٹس پھر آپ بہت جنگویسٹک بھی تھے آپ اس وقت یہ سمجھتے تھے the only good hindu is a dead hindu اور جب 65 کی جنگ لگی تو آپ بہت انتھوزیسٹک تھے اور آپ جنگ میں حصہ لینے کے لیے پہنچ گئے تھے فوجیوں کے پاس تو اس کے بارے میں بتائیے گا بریفلی کہ کیا کیا فیلنگز تھیں آپ کی اس وقت بچپن میں بہت سے لوگ بےوقوف ہوتے ہیں میں بھی میں تو ضرورت سے زیادہ بےوقوف تھا تو ہم بنگالیوں کو تو بہت نیچ سمجھتے تھے حقارت سے دیکھتے تھے یہ کالے ٹھنگنے عجیب زبان بولنے والے لوگ کہاں سے آئے یہ تو صحیح مسلمان بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو اچھا مسلمان ہے نا وہ گورا ہے عرب جیسا ہے اردو اچھی بولتا ہے تو یہ جب لوگ ہمیں دکھائی دیتے تھے اور خاص طور پر جب ہمارے سکول میں بنگالی بچے ہوتے تھے ہم ان کا بڑا مزاق اڑاتے تھے تو ان کو مشکل ہوتی تھی نا جلیل تو وہ جلیل اب ان چیزوں کو دیکھیں یہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی تھی اور جو پورا سماج تھا اس زمانے کا وہ تاثبات سے بھرا ہوا تھا اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہندوستان ہمارا عبدی دشمن ہے عزلی دشمن ہے عبدی دشمن ہے دونوں ہیں ایٹرنل ایٹرنل اینمی اور شروع سے لے کر آہ بس قیامت تک رہے گا اور دیکھیں حالانکہ میرے گھر میں ہندوں کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا میرے ابا کے جو دوست تھے صرف اور صرف ہندو ہوا کرتے تھے اور جب تقسیم ہوئی یہاں پہ پارٹیشن ہوا تو اس کے بعد تو وہ بالکل بے حال ہو گئے جب ان کے ہندو دوست یہاں سے کراچی سے اور سندھ سے انڈیا چلے گئے لیکن جو عمومی ماحول تھا پاکستان کا اور جو ہمارے سکول کا بھی تھا اس میں تو ہمارے اندر کچھ اور قسم کے رویے پیدا کیے گئے اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ آج بھی ایسا ہی ہے تو جو آپ نے کہا نا کہ پینسٹھ کی جنگ میں میرا ایک بڑا شدید رد عمل ہوا تھا اور وہ بات صحیح ہے جب کلاس میں ہماری ٹیچر نے بتایا کہ اب ہندوستان کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی ہے تو میں تو خوشی سے بے حال ہو گیا تھا اور میں تو خیر میری کچھ زیادہ عجیب سی ذہنیت تھی او زمانے میں مجھے ٹینک اور اور تیارے اور بزوکہ اور یہ تمام اسلحے سے بہت ہی زیادہ شوق تھا تو میں سب سے پہلے تو ائر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے گیا تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں لے سکتے پھر میں آرمی چلا گیا نیوی چلا گیا ادھر بھرتی ہونے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ تم پندرہ سال کے ہو اور تمہاری اینک ہے تو ہم تو نہیں لے سکتے یہ یہ بچپن کی بےوقوفیاں ہیں جو جن سے میں باہر نکل سکا لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں اور آج بھی میں دیکھتا ہوں بے شمار ایسے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پینسٹھ میں ہندوستان نے ہم پر چڑھائی کی جبکہ حقیقت اس کے بالکل برقس ہے آپریشن جبرالٹر آخر ایوب خان کا کیا ہوا تھا اور مقصد یہ تھا کہ چوری چھپے ہم کشمیر میں گھوسیں گے اور انڈیا کو اتنا تنگ کریں گے کہ ادھر سے انڈینز بھاگ جائیں گے اور کشمیر ہمارا ہو جائے گا تو وہ بھی تو آخری you know these are delusions these are these are acts of madness مگر ہم اس زمانے میں اس کو خوب سرہاتے تھے آپ کے جو دوست تھے اس وقت کے اور باقی جو آپ کے contemporaries تو کس حد تک وہ اس اس delusion سے نکل پائے کتنے ہیں جو نکل پائے کتنے ہیں جو اب بھی اسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر لوگ اس سے نکل آئے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ باہر گئے دنیا دیکھی اور انہیں پھر پتہ چل گیا کہ ہمیں جو بچپن میں بتایا گیا تھا سو صحیح نہیں تھا لیکن جو باہر نہیں جاتے جو کتابیں نہیں پڑھتے جو بس پی ٹی وی ہی دیکھتے ہیں یا آج کل کے جو چینل دیکھتے ہیں ان کی سوچ اس سے آگے جا نہیں سکتی تو جب ہم ہمارا ایکسپوزر ہوتا ہے نا کوئی متبادل سوچ سے تب ہی ہم سچائی سے آگہی آگہی حاصل کرتے ہیں تب ہی ہماری سوچ درست ہوتی اچھا آپ نے یہ لکھا ہے کتاب میں کہ جناہ صاحب جو تھے وہ کراچی میں نہیں جھڑک میں پیدا ہوئے جو آہ سندھ کا ایک علاقہ ہے دہی علاقہ ہے علاقہ نہیں گاؤں ہیں جھڑک میری ماں بھی ادھر ہی پیدا ہوئی تھی میں نے ذکر اس لیے کیا کیونکہ آج بھی جھڑک میں آہ ایک گھر ہے جس پر تختی لگی ہوئی ہے کہ this is the birth place of محمد علی جناہ خدا جانے اصل ادھر پیدا ہوئے کے نہیں یا کہیں اور پیدا ہوئے آئی ڈانٹ نو بہرحال یہ ادھر کی مت ہے سچی بھی ہو سکتی ہے میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ سندھ میں بہت سارے لوگ اس پر بلیو کرتے ہیں اور کچھ ٹیکس بکس میں بھی اس طرح کی بات کی جاتی تھی شاید اب بھی کی جاتی ہے کہ وہ وہیں پیدا ہوئے پھر ان کی date of birth کے حوالے سے بہت کنٹروورسی ہے کہ بہت سی جگہوں پر یہ لکھا کہ وہ اکتوبر میں پیدا ہوئے تھے تو بہرحال اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس کتاب میں two nation theory پہ بہت زور دیا ہے تو آپ کے خیال میں کون responsible تھا ہمارے ہاں بہت ساری theories ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ شیخ احمد سرہندی جو تھے وہ اس کے تھے architect پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی سر سید احمد خان تھے اور کچھ کہتے ہیں جی کہ یہ تو قرآن میں ہے اور یا مقبول جان صاحب یہ کہتے ہیں یہ two nation theory تو قرآن میں ہے تو بہرحال اس پہ بڑے questions are eyes ہوتے ہیں کہ بھئی پھر اگر two nation theory قرآن میں ہے تو ایجپٹ میں اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہمیں سننے کو ملتا یا مراکش میں کیوں نہیں ملتا یا انڈونیشیا میں کیوں نہیں ملتا تو صرف پاکستان اور انڈیا میں کیوں یہ سننے کو ملا تو آپ کی کیا ہے finding اس حوالے سے تو دیکھیں یہ سوال تو پھر آپ کو اوریا مقبول جان سے کرنا چاہیے پھر ان سے یہ بھی پوچھ لیجے کہ سوارکر اور ویر سوارکر اور پھر ایم ایس گول وارکر ان کے بھی two nation theories ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلم الگ الگ قومیں ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ آر ایس ایس بھی اپنی اپنے اروج پہ ہے انڈیا میں اور وہ پوچھتے ہیں سوارکر کو بہرحال دیکھیں میری کتاب میں میں نے سمجھ لیجے کہ آدھی کتاب میری two nation theory کے اوپر ہے اور اس کی شروعات میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہاں واقعی ہمیشہ سے دو الگ قومیں ہیں کیا یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہے ہیں اور کیا ان کا امن و آشتی کے ساتھ رہنا ناممکن ہے جیسا کہ جنہ صاحب نے فرمایا اپنے انیس سو چالیس کے خطبے میں جو مینارے پاکستان کی جگہ پہ دیا گیا تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے اور ان جو ہندوتوا ہے ان کا مدعہ یہ ہے کہ اس خطے میں ہمیشہ ہمیشہ سے کئی ہزار سال پہلے سے ایک ہندو قوم آباد تھی اور وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے وہ ایک جیسے تھے وہ ایک ملتے جلتے رسومات ان کے ہوتے تھے اور وہ ان کی شناخت ہندو کی تھی اسی طرح سے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ہی یہاں پر محمد بن قاسم آیا تو پاکستان بنا اور یہ پورا خطہ ایسا تھا کہ ہر مسلمان ہر دوسرے کو جانتا تھا پہچانتا تھا بطور مسلمان کے اب یہ دونوں باتیں تاریخ کی روشنی میں اور حقائق کی روشنی میں بلکل غلط ہیں ایک شخص کی پہچان خواہ وہ ہندو ہو یا مسلم ہو یا کوئی اور ہو صرف اس سے ہوتی تھی کہ وہ کس گاؤں کا ہے اس اس کے آباؤ اجداد کون تھے اس کا پیشہ کیا تھا کیا وہ وہاں چمار تھا کیا وہ کھیتی باری کرتا تھا اس کا طبقہ کیا تھا اور ہندومت میں اور پھر یہ جو کاس تھے اس کے حساب سے بھی اور وہ کاس اتنے ہی تھے مسلمانوں میں جتنا کے ہندو میں تھے تو اس وقت اگر آپ کسی سے پوچھتے ایک عام چلتے پھرتے بندے سے پوچھتے کہ تم ہندو ہو وہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا پوچھتے اس سے تم مسلمان ہو تو وہ نہیں جانتا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور بڑی دلچسپ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو جب البرون یہاں پر آیا تھا البرونی آیا یہاں لگ بگ آہ ہزار یئر ون تھاؤزن کے نو سو اسی ایسے مجھے اب ٹھیک آدمی لیکن تقریباً آہ ہزار بارہ سو سال پہلے اچھا تو البرونی پڑا ہی ذہین شخص تھا اس نے وہ آیا تھا آہ محمود غزنوی کے ساتھ آیا تھا وہ تو لٹیرا تھا لیکن یہ سکولر آدمی تھا اس نے سنسکرٹ سیکھی اس کا مطالعہ کیا برہمنوں سے بات کی اس سے اس سے بڑی اس کی اس کا جو سفرنامہ انتہائی دلچسپ ہے اچھا وہ ادھر کے برے صغیر ہند کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں مانتا وہ کہتا ہے یہ تو ملیچ ہیں وہ پہچانتا ہے ایک شخص کو کہ یہ افغان ہے یہ ترک ہے یہ ایرانی ہے یہ یہ ہے وہ ہے لیکن ادھر کے جو لوگ ہیں ان کو تو مسلمان بھی نہیں مانتا تھا اور آہ دیکھیں جو بڑی اہم بات ہے اور بیشتر لوگ یہ حقیقت سے آشنا نہیں ہیں کہ ہندو جیسا لفز تو کہیں بھی کسی ہندو مقدس کتاب میں موجود نہیں ہے یہ وید میں نہیں ہے اب یہ آہ کس اے ایٹس ان نن آف دیم بھگوت گیتہ میں نہیں ہے اپانشد میں نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفز عربوں نے انونٹ کیا تھا یہ ان کی ایجاد ان کی تخلیق ہے وہ اس خطے کو کہتے تھے الہند اور وہ الہند سندھ سے آیا سندھ سے اس لیے آیا کہ سندھ دریا تھا تو یہ ایک جغرافیہ ہی نام تھا جغرافیہ ہی اسطلعہ تھی یہ مذہبی اسطلعہ نہیں تھی اچھا تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کوئی ہندو مت کی پہچان نہیں تھی مسلمانوں کی پہچان نہیں تھی ہاں پھر جو محمد بن قاسم کے بعد حملاور آئے وہ ترکی سے اور سینٹرل ایشیا سے آئے ان جگہوں سے آئے اور کچھ اس میں اب فرق آیا اب اب بہت لمبی تاریخ میں بتانے لگا ہوں آپ کو لیکن مختصر یہ کہ دو قومیں نہیں تھی شروع میں انگریز کی آمد سے بڑا فرق پڑا کیونکہ انگریز نے وہاں پر آدم شماری کرائی سینسس the first سینسس in انڈیا ever اور یہ اٹھارہ سو ستر کی بات ہے اور اس میں ایک شق یہ تھی کہ آپ بتائیں گے کیا آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں اچھا اب لوگ پھنس گئے اس میں ایسے بھی لوگ تھے جو مندر بھی جاتے تھے اور مسجد بھی جاتے تھے ایسے لوگ تھے جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ مسلمانے کے ہندو ہیں اور صدیوں سے وہ ساتھ رہا کرتے تھے لیکن اب انہیں مجبور کیا گیا کہ بتاؤ کہ تم یہ ہو یا وہ ہو اچھا پھر بات آگے چلتی ہے اور اب جو انگریز کے آنے سے ایک نیا نظام قائم ہوا جس میں قابلیت دیکھی جاتی تھی اور قابلیت کس چیز میں انگریزی بولنے میں سائنس پر دسترس حاصل کرنے سے سائنس کو سمجھنا اور جو جدید علوم ہے جتنا آپ زیادہ جانتے اسی حساب سے آپ کی ترقی زیادہ ہوتی اور اصل جو ٹو نیشن تھیوری ہے نا ٹو ٹو نیشنز کا تصور ہے وہ اس وقت وجود میں آتا ہے اور سر سید احمد خان نے یہ بات جان لیا کہ یہاں پر مسلمان بہت برے حال میں ہیں اور وہ ایسے ہی رہیں گے اگر وہ جدید علوم کو مسترد کریں گے اگر وہ کہیں گے کہ ہمیں انگریزی نہیں سیکھنی ہے اگر وہ کہیں گے ہمیں سائنس نہیں سیکھنی تو سر سید احمد خان نے بڑی جدجہد کی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو مارڈنائز کیا جائے تھی حد تک وہ مارڈنائز ہوئے لیکن ہندو بہت آگے نکل گئے اور یہ وہ کمپیٹیشن ہے ہندو اور مسلم کے بیچ میں جس نے بڑھتے بڑھتے آخر ایک سیاسی رنگ اختیار کیا اور دیکھیں جو سر سید کا نسخہ تھا نا کہ مسلمانوں کو کمپیٹ کرنا چاہیے علامہ اقبال کا نسخہ بلکل مختلف تھا علامہ اقبال کا یہ کہنا تھا کہ اٹھاؤ تیغ تلوار جاؤ جنگ کرو جاؤ ایمان کی رسی تھامو اور علامہ اقبال کی سوچ پھر محمد علی جنا تک پہنچتی ہے اور پھر یہ ٹو نیشن تھیوری کا جنم ہوتا ہے پاکستان میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوئزم جو ہے وہ ایکشل ٹرم نہیں ہے سناتن دھرم کہا جاتا ہے انڈیا میں ہندوئزم کو جس کو ہم ہندوئزم کہتے ہیں تو سناتن دھرم کا لفظ بھی یہاں پہ شاید ہی کسی کو آتا ہو اور سر یہ بھی بات ہے کہ سر سید کے دونوں طرح کی سٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں ایک سٹیٹمنٹ ان کی ایٹین ایٹی فور کی ہے جب وہ پنجاب آئے بڑا اچھا ان کا استقبال ہوا ہندووں نے بھی کیا مسلمانوں نے بھی کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ میرے لیے ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھوں کی طرح ہیں تو ایک آنکھ اگر خراب ہو جائے تو وہ دلہن بدصورت ہو جاتی ہے تو بہرحال اس طرح کی چیزیں ہیں ان کی اور پھر وہ ان کی ذات ذات اور وہ جو ہے کاسٹ ازم بھی بہت تھا ان میں سپیریارٹی اشراف کے لیے وہ بہت فکر مند رہتے تھے کہ اشراف کے لیے تعلیم ہونی چاہیے جو نچلی ذاتیں تھیں ان کے لیے ان کو کوئی خاص فکر نہیں تھی یا عورتوں کی تعلیم کے وہ اتنے بڑے چیمپئن نہیں تھے تو اب جو انڈیا میں پسماندہ مسلمانوں کی کیمپئن ہے اس میں وہ کافی کرٹیسائز کرتے ہیں سرسید کو اس حوالے سے اور سر ٹو نیشن تھیری کی جو بات کی آپ نے میں نے ایمبیسڈر عبدالباسد صاحب کا انٹرویو کیا جو انڈیا میں رہ چکے ہیں ایمبیسڈر تو انہوں نے بھی کہا کہ جی وہ دیکھیں نا ساورکر نے ٹو نیشن تھیری شروع کی میں نے کہا سر ان سے پہلے سرسید نے کر دی تھی ہماری کتابیں تو یہی بتاتی ہیں ٹیکس بکس اور پھر ساورکر کی بات جو تھے واسٹ مجارٹی آف ہندوز دیڈ نات لیسن ٹو ہم دی لیسن ٹو کانگریس تو ہم نے تو کانگریس کو بھی کنڈیم کیا ہم نے یہ کہا کہ کانگریس بھی ایک فاشسٹ آرگنیزیشن ہے اٹ وانس تو اسٹیبلش ہندو راج تو اس کو کیا کیسے آپ پھر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے جب سے بی جے پی آئی ہے نا ہمارے فارمر پرائم منسٹر عمران خان بھی کہا کرتے تھے کہ یہ نہرو کا انڈیا نہیں ہے یہ گاندھی کا انڈیا نہیں ہے تو میرا کوسچن ان سے یہ تھا کہ پھر ہم نے اس انڈیا کو کبھی کریڈٹ دیا ہماری ٹیکس بکس تو نفرت سے بھری پڑی ہے ان کے خلاف ابھی تک بی جے پی کے خلاف ہماری ٹیکس بکس میں کوئی نفرت نہیں ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گنٹروورسی کو بلکل صحیح کہ آپ نے آخر پاکستان تو اسی ڈگر پر چلا تھا نا شروع دن سے ہم نے تو سیکلورزم کو دھدکارہ کہا کہ یہ تو لا دینیت ہے مذہب سے دوری ہے اور جب بی جے پی کا آنا ہوا ہندوتوہ کا اوپر چڑھنا ہوا تو ہم نے اس کو کبھی برا نہیں کہا ہے ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ آئے وہ بڑے اچھے دن تھے جب انڈیا سیکلر تھا اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا مودودی جس کو کافی میں نے ڈسکس کیا اپنی کتاب میں ان سے یہ سوال کیا گیا تھا سے کہا گیا کہ مولانا صاحب آپ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست بنے اور ادھر مسلمانوں کو بڑھتری فوقت دی جائے کیا ایسا ہی ہونا چاہیے انڈیا میں کیا وہاں پر ہندو راج ہونا چاہیے ہندو راشتر ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے آخر دین اور دھرم سب سے اہم چیز ہوتی ہیں ان کو سیکلرزم اور لادینیت سے سیکلرزم اور لادینیت کو ایک ہی سمجھتے تھے ان کو وہ بہت وہ چیز بہت پسند تھی اچھا تو آپ نے پہلے سرسید کا ذکر کیا نا کہ ان کو صرف اشرافیہ سے محبت تھی اور باقیوں کو تو وہ انسان بھی نہیں سمجھتے تھے اس میں آپ کو بنگالی بھی شامل کرنے چاہیے جو بنگالیوں کو وہ حقارت سے دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ بہتر ہو کہ یہاں ہندو کا راج ہو بنسبت یہ کالے ٹھنگنے بنگالیوں کا وہ کہتے تھے اور انہوں نے یہ بات اس وقت کی جب یہ سوال اٹھا تھا کہ انڈین سیول سروس کے امتحان ہوتے تھے تو اس میں تو بنگالی بازی لے جاتے وہ تو بہت پڑھاکو ٹائپ کے لوگ ہیں اور یہ پنجابی اور جو یو پی کے مسلمان تھے اشرافیہ وہ تو پڑھنے لکھنے کے زیادہ قائل تھے نہیں تو پھر سرکار کس کی بنتی بنگالیوں کی بنتی تو وہ بہت ان کے خلاف بولتے تھے اور کہتے تھے کہ آئی سی ایس میں انڈین سرکار انگریز سرکار کو ان لوگوں کو لینا چاہیے جو عالی خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں گویا کہ اشرافیہ کے ساتھ تو یہ تاثبات شروع دن سے ہیں اور یہ جو دو قومی نظریہ جو آپ نے بتایا بلکل ٹھیک ہے کہ ان کا جوڑ سرسید کا جوڑ بنتا تھا انڈیا کے ہندوستان کے برہمنوں کے ساتھ اور جو عالی طبقے ہیں ان کے ساتھ جو جو غریب لوگ تھے ان کو تو وہ بہت ہی گھٹیا سمجھتے تھے بلال سرسید میں کچھ خوبیاں بھی تھی مسئلہ انہوں نے آہ کاؤس راٹر پہ پابندی لگا دی تھی اپنے اس کالج میں سکول جتوہ انیشلی اور یہاں تک بھی کہا انہوں نے کہ مجھے حیرت ہے کہ آپ مجھے ہندو کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ میں بھی تو ہند کا رہنے والا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک جیگرافیکل ٹرم ہے تو اس طرح سے انہوں نے کچھ کچھ اچھی باتیں بھی کی ہیں لیکن وہ ڈیموکرسی کے بارحال کافی مخالف تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہاں وہ بلکل وہ چاہتے تھے کہ انگریز کا راج یہاں ہمیشہ تک رہے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ہندو ہوں یا مسلمان ہوں ہم تو کسی قابل نہیں ہیں اور اسی اسی لئے وہ لالا لاجپت رائے کے ساتھ ان کی جو خطو کے تابت ہوئی وہ بہت اس پر نیگٹیو تھے کہ یہاں سیلف رول ہونا چاہیے اچھا لیکن سرسید کی ایک بڑی اہم بات اور بہت اچھی بات ہے وہ یہ کہ سائنس کے وہ قائل تھے اور وہ روایات کو بدلنے کے حق میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان جس فرسودہ سوچ میں گھس گیا ہے وہ تو ہزار سال میں ترقی نہیں کر سکے گا اس سے نکلنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے انہوں نے اپنا ایک قرآن کا کیا کہتے ہیں اس کو تفسیر قرآن کی تفسیر تفسیر لکھی ہاں تفسیر لکھی جس میں انہوں نے سائنس اور قرآن کو جوڑنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اگرچہ قرآن کتاب اللہی ہے اللہ کی کتاب ہے لیکن جب اس کی مخالفت ہو جب اس کا تضاد بنے سائنس کے ساتھ تو پھر ہمیں سائنس کو ماننا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو موجزات ہیں جیسا کہ آدم اور ہوا کا ہے اور چاند کے ٹوٹنے کا ہے شق القمر اور جو سیلاب نو ہے ہاں تو یہ سارے جو میریکلز ہیں جن کی میں نے چند مثالے دیں ان سب کو تمثیلی اور محورتن لینا چاہیے کہ ان میں حقیقت نہیں ہے کہ دراصل یہ صرف کہانیاں ہیں یہ تو ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ انیوزل چیز تھی اور اس کے بعد سے جو علماء ان کے خلاف صف آ رہا ہوئے اور کوئی ہزاروں کی تعداد میں ان پر فتوے لگائے گئے لیکن وہ پیچھے ہٹے نہیں اور وہ دیکھیں وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ انگریز اور مسلمان مسلمان اور ہندو ایک ہی میز کی اوپر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں آج کل تو ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے نا لیکن اس زمانے میں یہ کہنا کہ ایک میز پر آپ بیٹھ کر ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں it was revolutionary that's right اور سر سید نے تو میراج کا بھی جو ہے فیزیکل میراج کا انکار کیا ہے اور مولانا احمد رضا خان بریلوی جو بریلوی فرقے کے بانی ہیں انہوں نے بڑی سخت لینگو جو ان کے خلاف استعمال کی خبیص مرتد کہا ان کو evil apostate تو انہوں نے تو خیر دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف بھی کفر کے فتوے دیئے کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں جیسے وہ خادم رضوی صاحب نے کہا تھا کہ وہابیوں کی ازان کا کوئی احترام نہیں ہے اے تسوران دے سورن you know تو اچھا سر یہ بتائی گا کہ آپ نے بنگالی پہ بھی بنگالی لینگو جو پہ بھی کافی ڈسکشن کی اس میں اپنی کتاب میں کہ جناہ صاحب نے انگریزی میں جا کے اعلان کیا ڈھاکہ میں کہ اردو اور اردو الون will be the state language اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ without one state language no nation can remain tied up solidly together and function یعنی کوئی قوم متحد نہیں رہ سکتی اور کام نہیں چلا سکتی جب تک کہ ایک state language نہ ہو ایک سرکاری زبان نہ ہو تو سر کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ سویڈزر لینڈ کی تو چار زبانیں ہیں چھوٹا سا ملک ہے وہ کینیڈا کی بھی دو زبانیں ہیں تو wasn't he familiar with these facts well one wishes that he had been familiar شاید آہ آہ وہ یہ باتیں جانتے تھے لیکن چونکہ پاکستان اسلام کے نعرے پہ بنا تو پھر کوئی اسلامی زبان ہونی چاہیے اور آہ ہاں اکثریت تو بنگالیوں کی تھی لیکن آہ دیکھیں ہمیشہ بنگلہ پر یہاں کے لوگوں نے میرا مطلب یہ کہ مغربی پاکستان کے لوگوں نے بڑا شک کیا کہ یہ تو سنسکرٹ سے ملتی جلتی ہے اس کی جڑیں عربی اور فارسی کی طرف نہیں جاتی ہیں اور جنہ صاحب حانکہ خود وہ اردو نہیں بول سکتے تھے بولتے تو بس جیسے انگریز بولتے نا ویسے بولتے تھے ہاں وہ گجراتی بھی نہیں بول سکتے تھے آہ وہ اپنی بہن شیرین بائی کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ انگریزی نہیں بول سکتی تھی اور جنہ صاحب گجراتی نہیں بول سکتے تھے تو یہ بڑا میرا حالیں عجیب سا فیصلہ تھا کہ ایک زبان ہر ایک اوپر مسلط کی جائے اچھا پھر سر آغا خان ان کی تجویز یہ تھی عربی کہ عربی بالکل کہ کہ پاکستان کو اکٹھے رکھنے کے لیے سب کو عربی بولنی چاہیے اب میرا اگر یہ ہوتا تو پھر ہم بالکل ہی بے زبان ہو جاتے ہیں